چرس اور سمیک کاروباریوں کے وردھک بلاری کوتوالی پولیس دوارہ چلائے گئے ابھیان کے انترگت پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی جب اس گروہ کا ایک کتھت سرگنا پولیس کے ہتے چڑ گیا اس کے قبضے سے آدھا کلو چرس ایک تمنچہ کارتوس اور تولنے کا چھوٹے والا الیکٹرونک کاتا بھی برامت ہوا ہے کوتوالی پرباری سنیل کمار نے پریس وارتہ کے دوران بتایا کہ نگر میں محلہ انساریان پھلوار روڈ نواسی شکیل احمد اور فببلو پتر حمید مجید بلاری کوتوالی کا ہسٹری شیٹر ہے مغبر کی سوچنا پر دوپہے ڈیل بجے سے اپنے رکشا گرجیش بہاد اور یادف نے کانسٹیبل وریندر سنگھ اور آشتور شیادف کے ساتھ پہنچ کر نگر میں شہاباد روڈ اس سے شمشان گھاٹ کے نکٹ سے گھیرہ بندی کر کے دب اچھ لیا بتایا کہ یہ چارہ سو اسمائک بیچنے والے گروہ کا سرگنا ہے جو بریلی اور بدائیوں شیطر سے لاکر اچھے داموں میں بیچتا ہے پوچھتاچ کے دوران اس نے پولیس کو نگر اور آسپاس گرامیو شیطر کے کئی کاروباریوں کے نام بھی بتائے ہیں جن کی تلاش میں پولیس سین جھٹ گئی ہے سماجیک کارکرتہ سنگچن کے پرمک نومان جمال نے پولیس کی اس کارواہی پر سنتوش ویفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پولیس کی بڑی سفلتا ہے بتا دیں کہ پچھلے کئی ساتھ سے یوپیڑی کو بچانے کے لیے سماجیک کارکرتہ سنگچن سماج میں جاگرکتہ ابھیان کے ساتھ پولیس ادھکاریوں کو گیاپن دے کر ایسے لوگوں کو پکڑنے کی مانگ اٹھا رہا ہے